خلائقِ اجمعین باعثِ الانبیاء والمرسلین سلمہ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب اله العالمین بالقاسم محمد واللہ ورمان صلی علیہ محمد وعليم وحسا وعلى آلیف الطیبین الطاہرین المنتجبین واللعنة الدائمة الأبدیه لا عدائهم اجمعین من الآن إلى لقاء يوم الدین ما بعد قال اللہ الحکیم في قرآن المجید وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتَ بَلْ أَحْيَاءُنِ انْدُ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بسلسلے شہادتِ آیت اللہ شیخ باقر النمر وپیشگاہِ امامِ اَسْرَ جَلَ اللَّهِ تَعْلَى فَرَجِهُ الشَّرِیفِ تمام فقہاء ومراجعظام بالخصوص رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظماء خامنائی اور ان کے اہل خانہ اور اب تمام امنین کو تعذیت پیش کرتا ہوں نہایت پر غم اور مصیبت بار لمحہ ہے کہ میں نے کل مسجد حسنین میں بھی عرض کیا تھا بارمیں سرکار کا ایک سچا مددگار جس کو سرزمین حجاز میں اس کا سر قلم کیا یہ نہایت افسوسناک غم کی خبر ہے تاہم ہمیں بیدار رہنا ہے ہمیں ہوشیار رہنا ہے ہم میں سے ہر کوئی ہر کسی کے دل میں عرضو ہے وہ جو ہستی فرزند پاک حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم جو پردہ غم میں تشریف فرما ہے وہ آئیں وہ تشریف لائیں ہماری آنکھیں چسم براہ ہیں اور ہم سب امام کے لشکر کے مددگار ثابت ہو جائیں یہ ہر کسی مومن کے عرضو ہے لہذا وہ جو امام کے عالی ترین مددگار ہے دنیا اسلام میں صفحہ اول کے مجاہدین ہیں ان کی پہچان ہو جائیں وہ ہمارے لئے مثال بنیں عزیزانِ گرامی گرچی ملک عزیز پاکستان میں شیعہ نے حیدر کررار کا خون ناحق بہایا ہر گر میں کربلا اور آشورہ کے اس پر غم لمحوں کا سما ہے مگر بہرین میں سرمزمینِ حجاز میں شام میں عراق میں یمن میں جو حالات جس حالات سے ہمارے مؤمنین گزر رہا ہے وہ نہایت ہی اسفناک لمحہ ہے ایک باقر النمر جس ہستی کو سالہ سال جیل میں رکھا صرف اس بنیاد پر کہ وہ خالص اسلامِ محمدی کے پرستار ہیں جسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلامِ نعبِ محمدی کہا اسلامِ نعبِ محمدی یعنی خالص اسلامِ محمدی آغا نے تفسیر میں یوں بیان فرمایا کہ آج اس دنیا میں دو طرح کے اسلام ہے امیروں کا اسلام مرفہین آسائش اور آرام سے زندگی گزارنے والوں کا اسلام خلاصہ میں آغا نے فیان فرمایا کہ بے درب لوگوں کا اسلام بہت سے ہیں مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ہے صرف دو عیدوں کی نماز پڑھتے ہیں باقی گھر میں جا کر آرام کرتے ہیں مسلمانوں میں ایک طبقہ ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر گاڑی میں سوار ہو کر آتے ہیں دو نماز پڑھ لی گھر میں جا کر سو گئے یہی اسلام ہے اس کو نہ کسی غریب کا درد ہے نہ کسی مظلوم کا درد ہے نہ کسی ستم دیدہ کے بارے میں وہ سوچتا ہے نہیں ہے آغا نے فرمایا اس طرح اس طبقے کی اسلام کا خلاصہ ہے اسلام امریکائی امریکائی اسلام امریکائی اسلام میں کسی مظلوم کا حامی بننا کسی ظالم سے نفرت کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اس کے مد مقابل آغا نے فرمایا غریبوں کا اسلام پابے رہنا لوگوں کا اسلام زجر کشیدہ اسلام کی راہ میں قربانی دینے والوں کا اسلام ان تمام اسلام کی جو ہے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک جملے میں اسلام نعب محمدی خالص اسلام محمدی وہ خالص اسلام محمدی کی تفسیر خود آغا ہو گئے وہ ہمارے مکتب اہل بیت مکتب تشیعو کے ایک عظیم مرجع تقلید ایک سید جس نے اسلام محمدی کو کی پہچان کیا تعارف کیا میں نے شاید ایک مقام میں بھی ارز کیا تھا آغا نے انقلاب کی سالگیرہ پر ایک جملہ آغا نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ انقلاب ایک نور کا دماکہ ہے خدا کی قسم ابھی سمجھ میں آ رہا ہے اس وقت ہم نے سمجھا کہ شاید نور کے دماکے سے مراد یہ دعا نطبہ کے اجتماعی دعا نطبہ بھرام متحر میں لوگوں کا آنا اسی کو میں نے نور سمجھا ہوا تھا میں اپنے طور پر یہی نہیں سمجھتا تھا لوگوں کا جو ہے قرآن پڑھنے کی طرف راغب ہونا مجالس و محفل اہل بیت میں آنے کی طرف راغب ہونا یہ نور بے شک نور ہے لیکن اس سے آلی ترین نور ابھی سمجھ میں آ گیا ابھی سمجھ میں آ گیا آغا کو رہلت ہو گئے تقریباً چھپیس ستائیس سال ہوئے ہیں آغا نے یہ فرمایا کہ ہمارے انقلاب نور کا دماغہ ہے اور اس کے انوار شعائیں آج جو ہیں نائجیریا میں نظر آ رہا ہے نائجیریا میں ایک عالم دین مالکی فرقہ مگر انقلاب کی سالگیرہ پر جب دعوت ہو گئے اس نے انقلاب کو قریب سے دیکھا قریب سے دیکھنے کے بعد وہ مذہب اہل بیت اس نے اختیار کیا شعائہ ہو گئے آیت اللہ ہے شیخ ابراہیم زگزا کی شعائہ ہو گئے شعائہ ہونے کے بعد نائجیریا میں اس قدر اس نے مکتب اہل بیت کو پھیلایا بتاتے ہیں کہ ایک کروڑ شعائہ ہو گئے یہ انقلاب اسلامی کی انوار ہے برکات ہیں آئے ہیں زکی باقری صاحب نے ایک دفعہ اپنے تقریر میں فرمایا سنگاپور مجلس کے لئے جانے کا اتفاق ہوا سنگاپور دنیا کی بدنام ترین جگہ جس میں وہاں سے اٹھ کے حوزہ علمیہ قوم جا کر پڑھ کے آنے والے دو طالب علموں نے مکتب اہل بیت کو پھیلایا دو سو وہابی گرانے کو شیعہ کیا ہے دو سو وہابی گرانے کو شیعہ کیا ہے سنگاپور میں خود ایک بندہ جو ملیشیا اور انڈینیشیا میں رہنے والے سے میرے ملاقات ہوئے تو اس نے کہا کہ قبلہ عید کی نماز میں ملیشیا ہے یا انڈینیشیا ایک جگہ میں جو ہیں شیعہ تھا ہی نہیں وہاں ایک ہزار کا اجتماع ہوتا ہے علیشیا اور انڈینیشیا میں اور اسی طریقے سے کیا ہے اسی طریقے سے آگا کے انقلاب مکتب اہل بیت بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے تو قدر کریں اپنے علماء کی پہچان کریں محنت امام کے انسار کی امام کے مددگاروں کی پہچان کریں اگر وہ جیل میں ہیں کہ ان کے رہائی کے لئے دعا کریں شہید ہو گئے ہیں تو ان کی بلندی درجات کے لئے بلندی درجات کے لئے دعا کریں گرچی وہ سرخ رو ہیں خدا کے قسم کل میں جب میں نے یہ خبر سنی تو دل غمزدہ ہو گیا مسجد میں آیا ہوں تو ہر مومن سے جب میں ملا ہونا میں نے کچھ نہیں کہا وہ اس کے طرف سے کہہ رہا تھا شیخ باقر النم آنکھوں میں آسو ہے شیخ باقر النم خدا یہ کیا ہے شیخ باقر النم کو دیکھا تھا کسی نے نہیں جب وہ اس قدر بلندی تک پہنچاتے ہیں ہر مومن کے دلوں میں جگہ بنا رہتا ہے وہ انسار امام زمانہ ہے عزیزان امن آل سعود کے ہاتھوں تقریباً چالیس ہزار علماء جوان اسیر ہیں قیدی ہیں ان اسیروں میں سے ایک اسیر خود شیخ باقر النمر ہے کئی بار اسیر ہو گئے رہا ہو گئے نو سال کے بعد چودہ سال کے بعد رہا ہو گئے مگر اپنے مشن سے ہاتھ نہیں اٹھایا جب کسی سے جناب امن المومن مولا کائنات حضرت علیہ علیہ الصلاة والسلام سے اللہم صلی اللہ کسی نے اپنے محبت کا اظہار کیا تو امام نے فرمایا اب تم دنیا کے ساری مسئبتوں کے لئے تیار ہو جاؤ تمہیں کٹ مرنا ہوگا تمہیں جیل جانا ہوگا تمہیں اپنے اولاد کی قربانی دینا ہوگا تمہیں اپنے سکون برباد کرنا ہوگا ایسے میں اسلام نہیں بچے گا یہ اسلام جو بچا ہے ایسے مجاہدین عالم مجاہد ایسے شہیدان راہ خدا کے مقدس لہو کا نتیجہ ہے جو آج ہم یہاں بیٹھ کر سکون سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں قبلہ آغا صاحب حدیث سناتے ہیں قبلہ آغا صاحب احکام سناتے ہیں یہ سب مکتب کے ان عظیم شہیدوں کی قربانی کا نتیجہ ہے عزیزان امن شیخ باقر نمر قطیف میں بتاتے ہیں کہ قطیف اور دمام اور یہ منطقہ شرقیان سعودی عرب کے سارے شیعہ نشین علاقہ ہے جہاں سے تیل بھی نکلتا ہے وہاں جو ہیں غیور شیعہ بستے ہیں ان کو اپنے حقوق سے محروم رکھا ہے ان کو جو ہیں زندگی کے اولین ضروریات زندگی سے محروم رکھا ہے مگر اپنی دین کی حفاظت کیے کبھی تقیئے میں نہیں گئے کئی کسی سے خوبصدہ نہیں ہوئے اپنے تشیعہ کی پہچان زندہ رکھا ہے ان زندہ رکھنے والوں میں بہت بڑا کردار ان علماء مجاہد بالخصوص شیخ نمر کے کر آئے وہ اسلام میں خالص اسلام محمدی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ورنہ کیا ہے بھئی کسی تاغوت سے تکرانا کوئی غلط بات ہے ہم کر نہیں سکتے ہیں ہمارے عائمہ نے سبر کا جام پیا ہے سبر کا جام کہاں سبر کا جام جہاں پینا چاہے سبر کا جام قربانی دیا ہے لہذا یہ ان علماء میں سے ہیں عالم مجاہد جن کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام زندہ و پائندہ ہے ہمارا مکتب تابناک انداز میں لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کر رہا ہے شیخ النمر ایک مظلوم عالم دین ایک مجاہد عالم دین کی شہادت پر ہم میں سے ہر کسی کو احتجاج کرنا چاہئے صدا حق بلند کرنا چاہئے اور یہ مت سمجھے کہ ہم پانچ آدمی کے احتجاج کرنے سے کیا ہو گیا اے مؤمنین کرام شیخ النمر کی شہادت پر عراق کے تمام احتجاج بلند کیا ہے کشمیر میں صدا احتجاج بلند ہے بہرین میں صدا احتجاج بلند ہے قاتیب میں صدا احتجاج بلند ہے یہاں بھی صدا احتجاج بلند کریں عزیز 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 یہ مت سوچیں ہم پانچ آدمی اکھٹے ہو تو کیا ہوگا بہت کچھ ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی شرعی ذمہ داری ادا کرنا ہے پانچ آئے دس آئے بیس آئے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب آتش ظالموں نے آتش نمرود میں جلانے کی کوشش کی تو ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کر اسے بجانے کے لئے آئے ایک پرندے کی موہ میں جو پانی ہے حضرت ابراہیم پیغمبر کو جلانے کے لئے نمرود نے بہت بڑا احتمام کیا ہے مگر ایک پرندہ اٹھیں چونچ میں پانی لے کر اسے جلانے کے لئے آئے کسی سوال کیا تمہارے اس پانی سے کیا ہوگا تو پرندہ بولنے لگا پرندے نے کہا اللہ کے ایک نبی کو جلانے کے لئے جب دشمنون میں احتمام کیا تو میں نے اپنا حصہ ڈال دیا میں نے اپنے حصہ ڈال دیا جس قدر مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی لہٰذا ایک شرعی ذمہ داری ادا کرنا ہے تو میرے عزیز آل سعود غدار خائن حرمین شریفین کے اس ظالمانہ حرکت کے خلاف برپور مضمت کرتے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے خلاف غم و غصہ ہے ہماری دعائیں یہ ہے کہ پروردگار آل سعود کو صفحہ ہستی سے مٹا دے میں نے کل بھی ناد علی پر عرض کیا تھا صرف باقر نمر کی شہادت نہیں آل رسول کی نشانات کو مٹانا یہ ہمارے دلوں پر داغ ہے آل سعود نے حساء کیا ہے پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں اس دشمن اہل بیت کو صفحہ آستی سے نابود فرما وہاں اور نائجیریا میں بہرین میں یمن میں عراق و شام میں وطن عزیز پاکستان میں جتنے بھی ہمیں محبان اہل بیت ہیں خدا و اندر تمام کو دشمنان اہل بیت کے شر سے محفوظ برما بار الہ پر وردگار دشمن اہل بیت دائش کے شکل میں جبحت و نصرہ کے شکل میں اہرار شام کے شکل میں جیش الاسلام کے شکل میں یہاں ملک عزیز پاکستان میں ہمارے مد مقابل لشکر جنگوی خدا انتمام کو صفحہ حسنی سے نابود فرما خدا و اندر دنیا میں عدل انصاف قائم کرنے کے لئے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما خدا فقہا و مجتہدین بالخصوص حضرت آیت اللہ العظماء خامن حضرت آیت اللہ العظماء سیستانی قطول عمر آیت فرما بار الہہ پر وردگار آن آئیت اللہ زکزا کی اور ان کے ہمرا جتنے بھی مومنین ظالموں کے ہاتھوں کی رفتار ہے شیخ علی سلمان بہرین میں ہمارے علماء عصیر خدای تمام عصیران ملد کو جلد رہائی عطا فرما بار الہہ پر وردگار آم سب کے آقبت بخیر فرما آخر میں تمام شہدائی ملد بالخصوص شہید مظلوب آیت اللہ شیع باقر النمر مرہو سید پروفیسر ایسا نقوی اور تمام مومنین مومنات کے نام رحم اللہ من قرار الفاتحہ بسم